ہلو ایبریون ویلکم ٹو مائی چینل ساسیز گارڈن تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ عربی کو آپ کس طرح سے کھر پر اگا سکتے ہیں گرو بیگ میں یا گملے میں کس طرح سے لگا سکتے ہیں پورا پروسس میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کا اپ ڈیٹ بھی آپ کو جرور دکھاؤں گی تو یہ میں نے کچھ عربی کے کند لے رکھے ہیں اس طرح سے بارش کے سیزن میں اس میں شوٹس نکلتے ہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے گرین کلر کے تو یہ عربی آپ کو مارکٹ میں ایزیلی مل جائے گی سبجی وغیرہ بنانے میں اس کا یوز ہوتا ہے تو اس طرح سے جس میں شوٹس وغیرہ نکلے ہو یا شوٹس نہ بھی نکلے ہو آپ اسے لا کر کے کپڑے میں نم کپڑے میں لپیٹ کر آپ رکھ دیں گے ایک دو دنوں کے لیے تو اس میں سے اس طرح سے شوٹس نکل آتے ہیں اور انہیں اس طرح سے نکلے ہوئے شوٹس کو آپ مٹی میں دبا دیں گے تو پندرہ سے بیس دنوں میں اس میں سے پتیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں تو ابھی میں آپ کو اسے لگا کر کے دکھاؤں گی اس کے لیے آپ کو مٹی کمپوزٹ والی چاہیے ہوگی 50% آپ گارڈن سوائی لے سکتے ہیں اور 50% آپ گوبر کی خواد یا کوئی بھی کچن کمپوزٹ اور گینک خواد آپ لے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی میرے پاس یہ میں نے کند لیا ہے عربی کے سب ہی میں اس طرح سے شوٹس نکلے ہوئے ہیں سب ہی میں انکورن ہو رکھا ہے کیونکہ اس سمیں بارس کا سیزن ہے اور بارس کے سمیں میں جتنے بھی کند والی سرجیاں آتی ہیں آپ ادرگ بھی لیں گے تو اس میں بھی آپ کو اسی طرح سے شوٹس وغیرہ نکلتے ہوئے دکھائیں گے تو آپ اسے آسانی سے لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو بہت زیادہ گہرائی میں نہیں لگانا ہے مٹی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پورس میں نے بنا رکھی اور جدر کی طرف شوٹ نکلا ہوئے اس شوٹ کو آپ کو مٹی کے اوپر اس طرح سے لگا دینا ہے اور باقی کا ہی حصہ مٹی میں دبا دینا ہے تو میں نے لیا ہے بارہ بائی بارہ انچ کا گرو بیک اور اس میں میں کم سے کم چار سے پانچ کند عربی کے لگا دوں گی اور باقی کے دوسرے گرو بیک میں میں لگاؤں گی تو عربی کے کند کو لگاتے وقت آپ کو دو باتوں کا خاص کر دھیان رکھنا ہے پہلا یہ کہ آپ کو بہت زیادہ اسے اندر کی طرف نہیں دبانا ہے اس سے بہت زیادہ سمجھ لگے گا اس کے شوٹس کو باہر آنے میں اور دوسری چیز ہے آپ کو بہت زیادہ وارٹرنگ نہیں کرنا ہے ایک بار اس کند کو لگانے کے بعد آپ کو پانی دے دینا ہے اور پانی دینے کے بعد جب تہاں مٹی ڈرائے نہ ہو جائے اوپر کی لئے آپ کو ڈرائے نہ دیکھیں تد تک آپ کو اس میں پانی نہیں دینا ہے اگر آپ زیادہ پانی دیتے رہیں گے تو عربی مٹی میں ہی گلنا شروع ہو جائے گی اور کسی بھی طرح کی اس میں شوٹنگ وغیرہ نہیں ہوگی کسی بھی طرح سے آپ کو اس میں انگورن نہیں دکھائے دے گا تو اس طرح سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی دے رہی ہوں اور بارس کا سیزن بھی ہے تو بلکل بھی آپ کو اوور وارٹرنگ نہیں کرنی ہے یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے دس کیجی کی جو آٹے کی بوریاں آتی ہیں اس میں میں نے لگائے تھے یہ میں نے جون کے منتھ میں لگائے تھے اور اس کے بگل میں ایک اور آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے شوٹ نکل لہا ہے یہ بھی مجھے لگائے ہوئے ون ویک ہو گیا ہے تو یہ والی جس میں تین پتنیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں میں نے جون کے منتھ میں ایسے ہی ایک دو عربی دبا دی تھی جس میں سے میری ایک عربی خراب ہو گئی تھی اور یہ دوسرا والا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے اس میں گروہ ہو رہی ہے سیم اسی طرح اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شوٹ وغیرہ نکلا ہوا ہے اور دوسرا بھی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نکل رہا ہے انکرن ہو رہا اس طرح سے تو اس میں بھی اسی طرح سے بہت ہی جل پتے تیار ہو جائیں گے ہارویسٹ کے لیے پرنٹ 10 کے جی کی جو بوریاں ہیں اس میں میں نے کس طرح سے لگائے تھے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے جون کے منتھ میں کچھ اس طرح سے عربی کے کند لیے تھے اور اس میں بہت زیادہ شوٹنگ نہیں ہے لیکن ایک سیرہ جو ہے اس میں اس طرح سے آپ کو شوٹس ہلکے ہلکے دکھائی دے رہے ہیں تو اس طرح کی آپ لے سکتے ہیں عربی کے کند کو جس میں تھوڑا بہت بھی اگر آپ کو اس طرح کا شوٹ نکلا ہوا دکھائی دے رہا ہو تو آپ اسے ایزی لی لگا سکتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی آٹے کی بوری ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی اور اس میں میں نے اس طرح سے یہ کند لگائے تھے اور لگانے کے بعد اس طرح سے ہلکا ہلکا پانی دے دیا تھا تو ہلکے ہلکے شوٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کی طرح آپ کو دکھائی دے رہے ہیں پانی دیتے وقت اگر آپ کو لگے کہ یہ جادہ اوپر کی طرف دکھائی دینے تو ہلکا سا آپ اسے اور اندر کی طرف پریس کر دیں اس طرح سے آپ کو ان کے شوٹس ہلکے ہلکے اوپر کی طرف دکھائی دینے چاہیے باقی کا جو سیرہ ہے وہ روٹس بنائے گا تو وہ نیچے کی طرف ہونا چاہیے تو اس طرح سے آپ اربی کو لگا سکتے ہیں اور پندرہ سے بیس دنوں میں اس میں سے اس طرح سے پتے نکلیں گے اور دو سے چار مند یا پانچ چھ مند بھی لگ جاتے ہیں کبھی کبھی اس کے اربی تیار ہونے میں تب آپ مٹی کو نکال کر کے اس میں سے اربی بھی ہارویسٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو پسند آیا ہو تو مجھے کامنٹ شیکشن میں جرور بتائیے گا چینل پر نشہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بھل آئیکن کو جرور پس کر دیجئے گا ملتے ہیں پھر سے ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے تھنکیو سو مچ پور ووچنگ